بسم اللہ الرحمن الرحیم بچو آج کا ہمارا لیکچر نمبر ٹین ہم ڈاپس پڑھ رہے تھے مجرنگ انسٹرومنٹس مجرنگ انسٹرومنٹس میں ہم پڑھ رہے تھے ماس مجرنگ انسٹرومنٹ ماس مجرنگ انسٹرومنٹ میں ہم نے بیم بیلنس اور فیریکل بیلنس کو پڑھ لیا تو آج ہم نے پڑھنا ہے لیور بیلنس لیور بیلنس بھی بلکل سیمپل اور آسان سا ہے جیسے ہم نے بیم بیلنس پڑھا تھا پہلے ہم اس کی فگر درہ کر لیتے ہیں یہ ہمارے پاس لیور بیلنس کی فگر ہے بچو لیور بیلنس کے بھی بیم بیلنس کی طرح ٹو پینس ہوتی لیور بیلنس کے بھی بیم بیلنس کی طرح دو پینس جنہی کہ دو پلے یہ وان اور یہ ٹو اب اس کے اندر یہ ہمارے پاس سکیلیں اب لیور بیلنس ٹو پینس کے اوپر کنسیسٹ ہوتا ہے اور ایک پوینٹر یہ نہیں کہ لیور بیلنس فگر کے لیے آس سے بتا رہا ہے ہمارے پاس اس کے اندر کتنی چیزیں یہ سسٹم کنسیسٹ ہے پینس اور پوینٹر یہ سسٹم کنسیسٹ ہے ٹو پینس اس کے بعد کیا بھی پوینٹر اور اس کے اندر جو سسٹم ہوتا ہے ہوتا ہے لیور سسٹم سمپل ہی چند ایک ہمنہ بیلنس پڑھیں بھی بیلنس تھا چپیریکل بیلنس تھا ان کے اندر ٹو پینس تھے دو پینس میں ایک کے اندر ہم نونماس رکھتے تھے دوسرے کے اندر ہم انونماس بنانش رکھا کرتے تھے اسی طرح سیمپل ہی لیور بیلنس کے بھی دو پین ہیں ایک پین کے اندر نون باس ہوگا دوسرے کے اندر انون باس ہوگا اب اس کے اندر رمین کی دار ہے پوینٹر یہ سوئی اب نیچے سکیلنگ کی ہوگی یعنی جہاں کونٹنگ ہوگی جب پوینٹر جب یہ پوینٹر ہمارے پاس زیرو کے اوپر ہوگا تو اس کا مطلب ہے چیزیں جو ہم سٹینڈر مار کے ساتھ سٹینڈر ماس کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں وہ کیا ہے آپس میں برابر ہوگی ہے ہماری دوسری کونٹی انون ماسک وہ کیا ہے سٹینڈر ماس کے برابر ہوگی ہے ان شارٹ لیور بیلنس دو پین کے اوپر مجتمع ہوتا ہے اس کے اندر ایک پوینٹر ہوتا ہے دوسرا لیور سسٹم پوینٹر جب زیرو کے اوپر ہوگا پوینٹر جب زیرو کے اوپر ہوگا تو ہم سمجھ لیں گے کہ چیزیں کیا ہوگئے ہیں دونوں ماس سے ناپس میں بیلنس ہوگئے ہیں متوازن ہوگئے ہیں اب میں نے ہمیشہ پچھلے ٹاپک کے اندر بھی سب لیکچر کے جب سب مجھلک انسٹرومنٹ پان رہے ہیں میں نے ایک بات کی ہے ہم نے جو بھی انسٹرومنٹ بنایا ہے وہ پچھلے انسٹرومنٹ سے زیادہ بہتر اور درست ہوتا ہے اب مثال کے طور پر ہمارے پار جو بیم بیلنس تھا بیم بیلنس کو ہم خود ہاتھ کے اوپر پکڑ کر لڑکاتے تھے اس کے لئے ہمیں مسئلہ نہیں تھا لیکن لیور بیلنس کیا ہے یہ ارت کے اوپر زمین کے اوپر پڑا ہوتا ہے اس کو ہم اٹھاتے نہیں ہیں بلکہ ہم اس کو نیچے رکھ دیتے ہیں اس لئے یہ بیم بیلنس سے ہمارے لئے استعمال کرنا زیادہ آسان ہوگا یہ آپ کو زیادہ تر بچوں دہی والے شاپ پر نظر آئے گا یا دودھ والی شاپ پر یا سولار لوگوں کے پاس آئے گا اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے الیکٹرانک بیلنس اس کے بعد ہم نے بچوں پڑھنا ہے الیکٹرانک بیلنس الیکٹرانک بیلنس اپنے نام سے بتا رہا ہے یعنی جتنی بھی الیکٹرانک کی چیزیں ہوتی ہیں جتنی بھی الیکٹرانک کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا تقریباً بٹن ہوتا ہے الیکٹرانک یہ میں آپ کو ایک سیمپل ہی بتا رہا ہے جتنی بھی الیکٹرانک کی چیزیں ہوتی ہیں ان کا سیمپل ایک بٹن ہوتا ہے آن اور آپ کرنے کے لئے آن اور آپ کرنے کے لئے یعنی بیم بیلنس فیزیکل بیلنس اور جتنے بھی اور لیور بیلنس ان سب سے زیادہ بہتر جو ہے یہ کیا ہے الیکٹرانیک بیلنس الیکٹرانیک بیلنس کی بھی فگرمنٹ رہا کرتا ہوں آپ نے شاپس کے اوپر سیکھا ہوگا اسی طرح کا ایک بیلنس اب یہاں بھی ایک پہن ہے یعنی کہ پلڑا اب نیچے اس کی ریڈنگز ہوگی نیچے اس کی کیا ہوتی ہے بھئی ریڈنگز یعنی چیز خریدنے سے پہلے سارے کی ساری ریڈنگز کیا ہوتی ہیں سارے کی ساری ریڈنگز کیا ہوتی ہیں فارس کرتے ہیں آپ نے آپ نے کوئی بھی ماسک اس کے اوپر رکھ دیا آپ نے کوئی ماسک اس کے اوپر رکھ دیا تو پھر یہاں سے ریڈنگ کیا ہوگی اب لیٹس پھوز آپ نے یہ ماسک اس کے اوپر رکھ دیا ہے تو اب اس کی ریڈنگ ہوگی کیا بھئی ڈیجیٹل شنف کے اندر کیا ہوتا ہے جو دیجیٹل چیز میں پیمش کر سکتا ہے بچے اس کے ذریعے ہم گرام میں پیمیش کر سکتے ہیں ملیگرام کلوگرام یعنی اب الیکٹرانیکس بیلنس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں گرام میں ملیگرام میں اور کلوگرام میں کیا کر سکتے ہیں پیمیش کر سکتے ہیں لیکن اس کی کنسترکشن کیا ہوتی بٹو اس کی کنسٹرکشن آپ نے یوں سمجھنا ہے اس کا ایک بٹن ہوتا ہے کیا بھئی بٹن اول بٹن ایک بٹن دو کام کرتا ہے آن اور آف مثال کے دور پر آپ کے پاس سیپل ایک موبیل فون ہوتا ہے اس کے اوپر جو ریٹ بٹن ہوتا ہے اس کے درے آپ سیلپ فون کو آف بھی کر سکتے ہو آن بھی کر سکتے ہو لیکن بعض بٹن لگ لگ بھی ہوتا ہے اس کا ایک بٹن ہوتا ہے جس کے لئے آپ لوگ آن اور آف کرتے ہیں اس اسٹرمنٹ کو کیا کرتے ہیں آن یا آف اس کے بعد آن کرنے کے بعد آپ کا جو پہلا کام ہوتا ہے اس کو ریسیٹ کرنا اس کو کیا کرنا ہوتا ہے ریسیٹ اب آپ کو میں نے جو سمجھ آیا کہ جب اس کے اوپر میں رکھا ہوا ہے تو یہ ریڈنگ 1 کیجی شو کر رہا ہے کتنی شو کر رہا ہے بھئی 1 کیجی یعنی ایک گنام ریڈنگ یہ ظاہر کر رہا ہے جب ہم اس کو ریسیٹ کریں جب ہم اس کو ریسیٹ کریں گے تو اس کی سارے کی سارے ریڈنگز کیا ہو جائیں گی زیرو ہے اس کی سارے ریڈنگز کیا ہو جائیں گی زیرو یعنی ان شارٹ یہ ہمیں اب ہمارے پاس اگر کسی چیز کا وزن ہاف کے جی سے زیادہ ہے اگر ہم دوسرے بیلس سے مجھر کرتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا چلتا تھا بھی اگر اس کا وزن ہاف کے جی سے زیادہ ہے بیلس تو کتنا زیادہ ہے جب ہم اس الیکٹرانک بیلس کے پینڈ کے اندر اس پنڈے کے اندر کوئی چیز رکھیں گے تو ہمارے پاس سارے کی سارے ریڈنگز آ جائیں گی مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس کوئی چیز ہاف کے جی سے زیادہ ہے آدھے کلو گرام سے زیادہ ہے ہمیں بیلس کے اوپر لیور بیلنس کے اوپر نہیں پتا چلتا ہمیں کتنے گرام زیادہ ہے لیکن یہ جو الیکٹرانک بیلنس ہوگا یہ زہر کرے گا بھی سال کے طور پر پچاس گرام یعنی الیکٹرانک بیلنس کے ذریعہ میں یہ بھی کلیار ہو جائے گا کہ کتنے گرام چیز ہاف کے جی سے زیادہ ہے دو کے جی سے کم ان شارٹ لیکٹرانک بیلنس بھی ماس مجلنگ انسٹرومنٹ ہے یہ گرامز میلی گرامز اور کلو گرامز میں بیمیٹس کر سکتا ہے اس کے اندر بٹن ہوتا ہے یعنی اس کو آن اور آف کیا جاتا ہے کسی چیز کو اس پین کے اندر پلڑے کے اندر رکھنے سے پہلے اس کو آن ہوتا ہے جب اس کو آن کرتے ہیں تو اس کی ساری ریڈنگز کیا کی جاتی ہیں زیرو پر لے جاتی ہیں یعنی ریسیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو سارا کا سارے ریڈنگز کو زیرو پر لانا ہے جب ہم مات رکھیں گے تو یہ پھر اپنی ریڈنگز شو کرے گا کہ چیز کا بحث کتنے ہیں اس کے بعد ہم نے پڑھنے ہے بچو موسٹ ایکوریٹ بیلنس کیا بھائی موسٹ ایکوریٹ بیلنس ہم نے جو بیلنس پڑھے ہیں ان میں سے موسٹ ایکوریٹ کونس ہیں ان میں سے زیادہ درست بیلنس کونسا ہے اب موسٹ ایکوریٹ بیلنس کیا ہم مثال یوں سیمپل لیتے ہیں ہمارے پاس کوئی ایک کین یعنی کہ سکھا فرق کرتے ہیں ہمارے پاس فائیو روپیز کا کین فائیو روپیز کا کیا ہے بھئی کین ہے سکھا ہے اب ہم نے پہلے پہلے اس کی پیمیش کی یعنی اب ہم نے مجر کرنا ہے اس سکین کو ہم نے کیا کرنا ہے مجر کرنا ہے پیمیش کرنی ہے اس کی اب ہم نے پہلا پہلا کام کیا کیا بھئی ہم نے اس سکین کو پانچ فائیو کے سکھے کو کیا کیا بیم بیلنس کے اندر مجر کیا اس کے اندر بھئی بیم بیلنس کے اندر ہم نے جب اس کو مجر کیا تو اس کیا جو ویٹ ماس آیا 3.2 گرام اس کا باس ہمارے پاس کتنا آگیا بیم بیلنس کے اندر جب ہم نے اس کین کو بجر کیا تو اس کا بحث اس نے جو زہر کیا ہے وہ ہے 3.2 گرام اب بیم بیلنس کا لیسٹ کاؤنٹ ہم جانتے ہیں بیم بیلنس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے ہم پیچھے پڑا تھا وہ ہے 0.1 گرام یا 100 میلی گرام 0.1 گرام یا 100 میلی گرام یعنی بیم بیلنس کا لیسٹ کاؤنٹ ہمارے پاس 0.1 گرام میں گرام میں ہوگا 0.1 میلی گرام میں ہوگا 100 میلی گرام اب اسی کین کو اسی سکھے کو ہم نے کیا کیا بھئی ہم نے اسی سکھے کو فیزیکل بیلنس کے اندر آنے ہیں یہ چیز کے اندر فیزیکل بیلنس کے اندر اب فیزیکل بیلنس کے اندر اس کا جو ہم نے میس مجھر کیا وہ ہمارے پاس آ گیا 3.24 گرام فیزیکل بیلنس کے اندر اسی پانچ پائے کی سکھے کا بیس آ گیا 3.24 گرام لیکن اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہے اس کا فیزیکل بیلنس کا لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے 0.01 گرام میلی گرام میں ہوگا 10 میلی گرام آپ نے اس کو جو سمجھنا ہے یہاں اشارہ 1 گرام تھا تو یہاں اشارہ 0.01 گرام اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہو گیا اس کا لیسٹ کاؤنٹ کیا ہو گیا 0.00 اب یہاں 1.0 پہلے زیادہ تھی یہاں 1.0 اب یہاں 1.0 کا اضافہ ہو گیا تو اس سیڈ میں 0 ہمارے پاس کم ہو گیا یہ ایک قسم کا دیسی طریقہ ہے اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے اب اس کا فیزیکل بیلنس کے بعد ہم نے اسی سکھے کو ایک ہی سکھے پہنچ رفائے کا ہم نے اس کی مختلف انسٹرمنٹ کے اندر پہ محش کر رہے ہیں پہلے پہلے بیم بیلنس کے ترکی اب بیم بیلنس کے بعد ہم نے فیزیکل بیلنس فیزیکل بیلنس کے بعد ہم نے اسی سکھے کو محش کرنا ہے الیکٹرانک بیلنس کچھ چیز کے اندر بھی الیکٹرانک بیلنس اب الیکٹرانکس بیلنس کے اندر اس کا جو محض آ گیا ہمارے پاس وہ ہے 3.247 گرام 3.247 گرام جو الیکٹرانک بیلنس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے وہ ہے 0.001 گرام اور 1 میلی گرام کیا بھی 1 میلی گرام لیسٹ کاؤنٹ 0.001 گرام یا 1 میلی گرام اب ہم نے ایک پانچ رپائے کی سکھے کو پانچ رپائے کی سکھے کو ہم نے تین انسٹرومنٹ کے اندر رکھا پہلے ہم نے اس کا محض ملوم کیا بیم بیلنس کے لیے بیم بیلنس کے اوپر اس کا ماس آ گیا 3.2 گرام بیم بیلنس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے 0.1 گرام اور 100 میلی گرام دوسری نمبر پہ ہم نے اس کی پیمیش کی فیزیکل بیلنس کے اندر فیزیکل بیلنس کے اندر اسی سکھے کا محض آیا 3.24 گرام اور فیزیکل بیلنس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے 0.01 گرام اور 10 میلی گرام اس کے بعد اسی پانچ رپائے کی سکھے کہ ہم نے پیمیش کی الیکٹرانک بیلنس کے اندر الیکٹرانک بیلنس کے اندر اس کی جو ماس آیا 3.247 گرام 3.247 گرام اس کا لیسٹ کاؤنٹ ہے 0.001 گرام 0.001 گرام اور 1 میلی گرام اب ہم اور کے ساتھ دیکھیں ہمارے پاس 3 انسٹرومنٹ ہے اور سب کا اپنا لیسٹ کاؤنٹ ہے بیم بیلنس کا 0.1 گرام لیسٹ کراؤنٹ میلی گرام، 100 فیزیکل بیلنس کا لیسٹ کاؤنٹ پوائنٹ 09.001 گرام اور میلی گرام میں 10 میلی گرام الیکٹرانک بیلنس کا الیکٹرانک بیلنس کا жی کاؤنٹ پوئینٹ Czech مجرنگ ہوگی وہ زیادہ ایکوریٹ ہوگی تو ان تین میں سے جو زیادہ ایکوریٹ ان تینوں میں میں موسٹ ایکوریٹ کہہ رہا ہوں ان تین انسٹرومنٹ کا کپیزن کر رہا ہوں نہ کہ سم بیلسز کا اب ان میں سے جو زیادہ ایکوریٹ ہے موسٹ ایکوریٹ وہ ہوگا الیکٹرانک میں موسٹ کونسا ہے الیکٹرانک بیلسز اس کے بعد بچوں ایم سی کیوں کے لیے آپ نے پیج نمبر ایٹین کے اوپر ایک ٹیبل بنی ہوئی ہے ان موسٹ ایکوریٹ کے سائیڈ پہ یوز پل انفرمیشن کس چیز کی ٹیبل بنی ہوئی ہے یوز پل انفرمیشن کی ٹیبل بنی ہوئی ہے آپ نے یہاں میں منچن بھی کر رہا ہوں ٹیبل یوز یوز پل انفرمیشن یعنی کہ مفید محلومات کی ایک ٹیبل بنی ہوئی ہے وہ کون سے پیج پر ہے پیج نمبر ایٹین کے اوپر ہے اور اس کے اندر بھی تمام انسٹرومنٹس کے لیسٹ کاونٹر لکھے ہوئے ہیں وہ کونسے اسٹرومنٹ ماس مائلنگ اسٹرومنٹ کے لیسٹ کاؤنٹر لکھے ہوئے ہیں بی بیلنس کا بھی لکھا ہوا ہے گرام میلی گرام میں فنیکل بیلنس کا بھی لکھا ہوا ہے گرام میلی گرام میں الیکٹرانک بیلنس کا بھی لکھا ہوا ہے گرام اور میلی گرام میں لیکن جو سب سے زیادہ موسٹ ایکوریٹ بیلنس ہے وہ ہے ڈیجیٹل بیلنس وہ کونسا بیلنس ہے بچوک موسٹ ایکوریٹ بیلنس کون کا بیلنس ہے دیجیٹل بیلنس دیجیٹل بیلنس کا اب یہاں سے ہم نے اس کو جگہ کام دی تو جاندی ہے اب دیجیٹل بیلنس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پوائنٹ زیرو 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 ون گرام اشاریہ کے بعد تین زیرو ایک گرام اور اس کا جو لیسٹ کاؤنٹ ہوگا ملی گرام میں وہ اشاریہ ایک ملی گرام کیا کرنا اگر ایم سی کیو کے اندر آجائے سب سے زیادہ ایکوریٹ بیلنس کون سا ہے اور اس ایم سی کیو کے آپ شان ہوں بیم بیلنس فیزیکل بیلنس الیکٹرانک بیلنس اور ڈیجیٹل بیلنس تو ان سب میں سے زیادہ ایکوریٹ ہوگا ڈیجیٹل بیلنس کیونکہ آپ لوگ ایزمبل کے اندر ٹاپک کے اندر پڑھ دی جاتے ہیں الیکٹرانک بیلنس جب فیزیکل اور بیم بیلنس اس کے ساتھ موازنہ کا پیریزن کیا جا رہا تھا تو ان تینوں میں سے زیادہ ایکوریٹ الیکٹرانک بیلنس تھا لیکن جب ایم سی کیو کے آپ شان بیم بیلنس فیزیکل بیلنس الیکٹرانک بیلنس اور ڈیجیٹل بیلنس ہو تو آپ نے کس کو پریفر کرنا ہے ڈیجیٹل بیلنس کو یہ زیادہ ایکوریٹ بیلنس ہے یہ پیج نمبر اٹھارہ کی یوٹفول انفرومیشن کے لاسٹ پیراگراب میں ذکر کیا گیا ہے کہ ڈیجیٹل بیلنس ایکوریٹ بیلنس آج ہم نے مجرم انسٹرومنٹس میں پڑھا لیور بیلنس لیور بیلنس کیا ہے جیسے ہم بیچے مجرم انسٹرومنٹ پاڑ رہے ہیں ہر مجرم انسٹرومنٹ کے دقریبا دو پینس تھے یعنی لیور بیلنس بھی سیمپل ہے اس کے دو پینس ہیں ایک کے اندر کیا ہوتا ہے نون میس ایک کے اندر کیا ہے بھئی نون میس دوسری کے اندر کون سا بات ہے بھئی انون میس یہ لیور سسٹم پر کنسسٹ ہوتا ہے اس کے اندر پوائنٹ آر ہوتا ہے جب پوائنٹ آر زیرو پر ہوتا ہے تو سمجھ جاتے ہیں کہ انون میس اور نون میس آپس میں کیا ہو گئے برابر ہو گئے اور اس کے ٹو پینس ہیں یہ زیادہ تار کیونکہ اب ہمارے پر جب بیم بیلنس تھا ہم اس کو خداس سے پکر کر لٹکاتے تھے یہ سمپلی زمین کے اوپر جہاں بھی ہم رکھنا ہوتے اس کو ایزی لی رکھ دیتے ہیں اور یہ زیادہ تار آپ دیکھتے ہوں گے یہ دائی دودھ اور سنار لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں اس کے بعد الیکٹرانک بیلنس ہے یہ تو ڈیجیٹل بیلنس میں آجاتا ہے یعنی اس کے الیکٹرانک بیلنس کی رینج کی یہ ایم سی کیوں کے اندر آجاتا ہے پھر الیکٹرانک بیلنس کی رینج ہوتی ہے گرام میں ملی گرام میں کلو گرام میں اس کے بعد دوسرے نمبر پھر اس کا بٹن ہوتا ہے آن اور آن کا اس کے بعد ایم سی کیوں کے اندر آجاتا ہے ریسیٹ ریسیٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے ریسیٹ کا مطلب ہے ریڈنگ کو زیرو کرنا ریڈنگ کو زیرو کرنا یعنی ریسیٹ جب ہم کریں گے تو اس کی ریڈنگ کیا ہو جائیں گی زیرو جب ہم ریسیٹ کریں گے انسٹرومنٹ کے اوپر جو بھی چیزیں لکھی ہوتی ہیں وہ سارے کیا ہو جائیں گی زیرو ہو جائیں گی اس کے بعد ہم نے موسٹ ایکوریٹ بیلنسز پڑھیں کون سے پڑھیں بھی موسٹ ایکوریٹ بیلنس موسٹ ایکوریٹ بیلنس کے اندر ہم نے تین بیلنسز کا کمپیلی ذرم چاہا کتنے بیلنسز کا کمپیلی ذرم کیا تین بیلنس کا بہرے نمبر پہ ہم نے لکھا تھا بیم بیلنس دو تیر نمبر پر ہم نے لکھا تھا فیلکل بیلنس نیکھا نمبر پر الیکٹرانیک بیلنس اور ہم نے اس کو کیسے پتا لگایا تھا کہ ہمارے پاس زیادہ ایگوریٹ بیلنس کون سا ہے ہم نے ایک ہی چیز روٹائی کی تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ کون سے زیادہ ایگوریٹ ہے ہم نے ایک پانچ ایگوریٹ کا سکھا لیا تھا اس سکھا لیا تھا اس سکھا لیا آپ کوئی اور چیز بھی رکھ سکتے اس کے بعد الیکٹرانیک بیلنس کے اندر جب ہم نے ان تینوں کے اندر پرمیش کر رہی کی تو سب کے جو ماس کی ویلیو تھی وہ ڈیفرنٹ آ رہی تینوں انسٹرومنٹ کے ماس کی ویلیو ڈیفرنٹ آ رہی تھی تو ہم نے دیکھا کہ سب سے زیادہ سمال لیسٹ کونٹ کس کا ہے وہ تھا الیکٹرانیک بیلنس کا تو اس لیے جس کا لیسٹ کونٹ کم ہوگا وہ دوترے انسٹرومنٹ سے زیادہ جو چیزوں کا ایک ریٹ ہوگا اب ڈیفرنٹ کے لحاظ سے جو بے پر میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں ان کے لیسٹ کونٹ ہے چاہے وہ لینٹ مجھنگ انسٹرومنٹ ہے چاہے وہ ماس مجھنگ انسٹرومنٹ ہے چاہے وہ ٹائن مجھنگ انسٹرومنٹ ہے لیسٹ کونٹ ایفرنٹ کے لحاظ سے زیادہ ایل آدمی ہے لیکن میں آپ کو اگین بھی بتا رہا ہوں پیج نمبر ایٹین کی اوپر ٹیبل بنی ہوئی ہے ماس مجلنگ اسٹرومنٹ کی کس چیز کی ماس مجلنگ اسٹرومنٹ کی اس میں نیچے والے پیراگراف کے اندر حوالہ دیا گیا ہے موسٹ ایکوریٹ بیلنس جو ہے وہ کونسا بیلنس ہے دیجل بیلنس ہے دیجل بیلنس کا لیسٹ کونٹ پوائنٹ زیرو زیرو وان گرام آر پوائنٹ وان گرام دوسری بات بچوں جو آپ نے خیال کرنا ہے جو اگزامین آر ہوتا ہے وہ آپ کو بھولانے کے لیے لیسٹ کونٹ آپ مثال کے دور پر میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں اس نے ہمیں ایم سی کیوں کے اندر دے دیا لیسٹ کونٹ آپ بیلنس اسٹ پوائنٹ وان گرام اے اپشن پوائنٹ زیرو وان گرام بی اپشن اب سی اپشن میں وہ لکھ دیتا ہے ہنڈریڈ میلی گرام سی اپشن میں وہ لکھ دیتا ہے ہنڈریڈ میلی گرام اور جو ڈی اپشن بناتا ہے اے اور سی اپشن اے اینڈ سی تو آپ لوگ جلد باتی میں کیا کرتے ہیں پہلا پہلا اپشن دیکھ کے پوائنٹ وان گرام دیکھ کے ٹک کر رہتے ہیں نہیں آپ نے ہر ایم سی کیوں کو اور کے ساتھ پڑھنا ہے اور آپ کو ہر انسٹرومنٹ کے لیسٹ کونٹ اگر ماس مجھنے گئے تو گرام اور کٹ میلی گرام میں نے چاہیے اگر لینگ مجھنے گئے تو میٹر اور گلی میٹر میں آنے دیئے ٹھیکی بچوں اللہ حافظ تینکیو آج کا ہمارا جی ٹھیکی بچوں اللہ حافظ تلیور بیلنس اور ٹھیکی بچوں اللہ حافظ